اس اکارڈنگ ٹو پی ایم سے سلی بس ساتھ ہی اس کی ایکسپلینیشنز وغیرہ بھی دی ایکسپلینیشن بھی ملیں گے تو اتنے فیچرز کس ہی اور بک میں آپ کو نہیں ملیں گے آرڈر پیس کرنے کے لیے آپ یہ وٹسپلین کونٹیک کر سکتے ہیں اور کیش ان ڈیلیوری اس بک کو حاصل کریں چلیں جی ایم ڈی کٹ ایسپائرنٹس آپ کو میں اپنے ایم ڈی کٹ کی جرنی کے بارے میں دیٹیل میں بتاتا ہوں کہ میرا روٹین کیا تھی میں کن بک سے میں نے پریپریشن کیا کہاں سے میں نے پریکٹس کی تھی ایم سی فیوز فسول کرنے کا میرا طریقہ کیا تھا اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں اس ٹرس کو کیسے مینج کرتا تھا اور آپ اس ٹرس کو ایزلی کیسے مینج کر سکتے ہیں ایس ایم ڈی کٹ سٹوڈنٹ میری دیلیوری ٹوین میں صرف تین چیزیں تھیں وہ تھیں ایڈ سلیپ اٹری اب آپ نے دیکھنا یہ ہوتا کہ آپ ٹونٹی فور آرڈس کو کیسے ڈوائٹ کرتے ہیں ان تین چیزوں میں اور کیسے بیلنس مینٹین رکھتے ہیں جس میں آپ کی سٹوڈیز بھی متاثر نہ ہو اور آپ کی صحت بھی متاثر نہ ہو اور جب آپ پاڑ رہے ہوں تو آپ بالکل ایکٹیو ہوں کیونکہ آپ کی نید بھی پوری ہونے چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ کلاس میں بیٹھ کے جمعیان لے رہے ہوں اور ٹیچر پڑھا رہے ہیں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ایکٹیو ہی نہیں ہے آپ تو آپ سٹوڈیز کو کیسے لے کے چال سکتے ہیں تو اس کے لیے کم از کم چھے گھنٹے کی جو نید ہے وہ بہت ضروری ہے آپ کو میں اپنی ایم ڈی کیٹ کی روٹین کے بارے میں بتاتا ہوں اور آپ کو کافی چیزیں سے سیکھنے کے لیے ملیں گی اور آپ اپنی جو ایم ڈی کیٹ کی روٹین ہے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں میری ٹین کو دیکھ کے اور اس سے گائیڈ لائن لے کے تو میں بیسیکلی اپنے جو پونٹی فور آرز آر ڈے ہوتے تھے ان کو ڈیوائیڈ کرتا تھا دو طریقے تھے ایک تو میں نے جو ڈیوائیڈ کا رکھی تھی وہ سٹارٹ میں تھی جب ایم ڈی کیٹ کے لیکچر جال رہے تھے اور اس کے علاوہ ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے مجھے اکیڈمی جانا پڑتا تھا اور اس کے بعد جو دوسری ڈیوائیڈ ہے وہ اس وقت کیا جب ایم ڈی کیٹ بلکل قریب تھا اور صرف ٹیسٹ ہو رہے تھے لیکچر نہیں ہو رہے تھے سپیر ٹائم تھا پاس تو اس ٹائم میں نے ایک اور ٹائم ٹیبل سیٹ کیا تھا تو یہ دونوں ٹائم ٹیبل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ آپ کے لئے ہیلپ فل بھی ہوں گے میں بیسیکلی اپنے جو 24 آرز آڈے ہوتے تھے ان کو ڈیوائیڈ کرتا تھا دو طریقے تھے ایک تو میں نے جو ڈیوائیڈ کا رکھی تھی وہ سٹارٹ میں تھی جب ایم ڈی کیٹ کے لیکچر جال رہے تھے اور اس کے علاوہ ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے تو مجھے اکیڈمی جانا پڑتا تھا اور اس کے بعد جو دوسری ڈیوائیڈ ہے وہ اس وقت کیا جب ایم ڈی کیٹ بالکل قریب تھا اور صرف ٹیسٹ ہو رہے تھے لیکچر نہیں ہو رہے تھے سپیر ٹائم تھا پاس تو اس ٹائم میں نے ایک اور ٹائم ٹیبل سیٹ کیا تھا تو یہ دونوں ٹائم ٹیبل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ آپ کے لئے ہیلپ فل بھی ہوں گے میرے جو 24 آرز سے ان کی ڈیویڈ میں نے کچھ اس طرح کا رکھی تھی کہ 6 گھنٹے کے میں سلیپ ہوتی تھی اس کے علاوہ 6 گھنٹے جو ہیں وہ اکیڈمی میں جانے آنے کے وہاں پہ لیکچرز کے اور ٹیسٹ دینے کے ہوتے تھے اس کے علاوہ میرے پاس تقریباً 12 گھنٹے بات جاتے تھے جن میں سے تقریباً 10 سے 11 گھنٹے میں سٹوڈیز کو دیتا تھا اور ایک گھنٹہ ویسے نماز وغیرہ اور پھانا وغیرہ تو جو 11 آرز میری سٹوڈی کے باتے تھے سیلف سٹوڈی کے ان کو میں نے فردر ڈوائٹ کر رکھا تھا ان میں سے کچھ ٹائم میں دیتا تھا نہ جو لیکچرز ہیں ان کی ریویژن کو اس کے علاوہ جو اوورال ریویژن میں کرتا تھا ساتھ ساتھ اس کو اور اس کے علاوہ جو کال کا ٹیسٹ ہے جو ڈیلی ٹیسٹ ہو رہا ہوتا تھا اگلے دن اس کی پریپریشن کے لیے اور اس کی پریکٹس کے لیے تو میں تقریباً دو دو گھنٹے ان دونوں چیزوں کو دیتا تھا ڈیلی جو لیکچرز ہیں ان کی ریویژن کو اس کے علاوہ جو اوورال ریویژن میں چال رہی ہوتی تھی اگر میرے کوئی پوائنٹس ویک ہے یا کوئی چیپٹرز مجھے نہیں آرہے یا کوئی ایک سبجیکٹ بیچھے رہ رہا ہے تو میں اس کو وہ اضافی دو گھنٹے دے دیتا تھا ڈیلی بیسز پر تو اسے جو میری وہ کمزوری ہوتی تھی کسی بھی سبجیکٹ میں سبجیکٹ وائز یا کوئی ٹاپک وائز یا کوئی مجھے ایک ٹاپک مشکل رہا ہے یا میں اس کو زیادہ ٹائم دینا چاہ رہا ہوں تو میں وہ ٹائم دے دیتا تھا اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ جو سات گھنٹے بہتے تھے میرے پاس ڈیلی ان میں میں نے کل کے ٹیسٹ کی پریپریشن کرنی ہوتی تھی اور وہ جو سات گھنٹے ہیں ان میں ریڈنگ بھی ہوتی تھی پریپریشن بھی ہوتی تھی کبھی ایک چیز زیادہ کبھی دوسری چیز زیادہ اس کے علاوہ کیمسٹری میں تقریباً بیلنس ہی ہوتا ہے دونوں چیز میں پریپریشن ہوتا ہے اور جو پریپریشن ہوتا ہے اس میں انگلیش میں اور لوجیکل ریزننگ جو مائنر پوٹشن ہوتا ہے ایم دی کیٹ کا مائنر تو نہیں کہا سکتے لیکن مطلب کمپیٹیٹیو لینکے ایم سی کے کام آتے ہیں تو اس لیے ان کو زرہ کام فوکس کرتے ہیں زیادہ فوکس ہوتا ہے جو سائنس سبجیکٹ ہوتے ہیں انہی پہ اور دوسرا جو ٹائم ٹیبل میں نے بنا رکھا تھا ایم دی کیٹ کے بلکل قریب جا کے وہ یہ تھا کیونکہ لیکسز نہیں ہو رہی ہوتے تھے تو ادھر سے بھی تقریباً تین یا چار گھنٹے اضافی مل جاتے تھے ٹوٹل تقریباً پندرہ سے سولہ گھنٹے میرے پاس ہوتے تھے جو میرے پڑھائی کے ہوتے تھے تو ان میں میں نے میں وہ دوبارہ اپنی جو رویہن ہے اوورال اس کو میں دو یا تین گھنٹے ڈیلی دیتا ہی دیتا تھا اور اس کے علاوہ اگر میرے پاس بارہ آیا گیارہ گھنٹے پاچھ رہے تو ان کو میں اپنی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے یوز کرتا تھا کیونکہ ٹیسٹ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں لاسٹ میں جا کے جب لیکسے ڈراب ہو جاتے ہیں تو اس وقت ایپل پیز چال رہے ہوتے ہیں فول لائنس جو پیپرز ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس تقریباً دس گھنٹے پی بچ رہے ہیں تو آپ ان دس گھنٹوں کو بھی چھے گھنٹے پرپ میں چار گھنٹے فیکٹس میں اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو وہ ٹیسٹ ایزی لیتار ہو گیا تو آپ پریکٹس کو زیادہ ٹائم بھی دے سکتے ہیں اور ایک ایمپورٹنٹی جو سلیپ ہے وہ آپ کی چھے گھنٹے کی سلیپ ہونچہ ہے یہ ڈیلی روٹین میں چھے گھنٹے سے کام کی میں تو نہیں کہتا کیونکہ اگر آپ نے بکایا جو سارا ٹائم ہے وہ آپ نے فل فوکس کے ساتھ سٹیڈیز کو دینا ہے تو چھے گھنٹے کی سلیپ آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ کا حق بھی بنتا ہے اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چھے گھنٹے کی سلیپ کو کیسے یوز کرتے ہیں آپ اس کو پیچز میں بھی یوز کر سکتے ہیں مطلب تین گھنٹے ایک بار سو لیا تین گھنٹے دوبارہ سو لیا یا پھر آپ اس کو کانٹینیو اس لیے چھے گھنٹے کی سلیپ بھی لے سکتے ہیں اگر میں اکثر ایسے کرتا تھا کہ اگر اکیڈمی سے واپس آئے ہوں تھکا ہوں پڑھنے کوشش کی یا نہیں فوکس ہو رہا نہیں پڑھا جا رہا کوچیز ذہن میں نہیں رہا جاری تو میں تقریباً دو گھنٹے سو لیتا تھا اکیڈمی سے آنے کے بعد آپ یہ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو اکیڈمی سے آئیں تو دو گھنٹے کی نیپ لے لیں اور اس کے بعد پڑھ لیں اور جو آپ نے چھے گھنٹے سونا تھا اس میں سے دو گھنٹے آپ سٹڈیز کو دے دیں تاکہ آپ کا اوہرال جو سکتے ہیں متاثر نہ ہو اور آپ کو سلیپ بھی آپ کی ٹھیک ٹھیک سے پوری ہو جائے اور اس کے علاوہ سٹڈیز میں بھی آپ کا فوکس بھی پورا رہے ہیں اور جو میرا سٹڈی ٹائم تھا اس میں 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 آپ کو یہی مشورہ دوں گا جو ایک بہترین پرو ٹیپ پر پڑھنے کی اگر آپ کا فوکس لوگ ہو رہا ہے بار بار یا آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پیچز میں پڑھیں پیچز میں کیسے پڑھیں میں اس طرح پڑھتا تھا کہ میں ٹارگٹ سیٹ کر کے پڑھتا تھا کہ اگر میرا فوکس میرا جو فوکس تھا وہ تقریباً میں آدھے گھنٹے سے زیادہ فوکس نہیں رکھ سکتا تھا اور یہی تقریباً نارمل ٹائم ہے اگر آپ کا فوکس ہے کہ آپ دوڑوں گھنٹے کٹھے بیٹھ کے بگاہر برے کے پڑھ سکتے ہیں بگاہر فوکس لوگ کی ہے لوس کی ہے تو بیلن گوڈ اور اگر میں میجوٹی سٹوڈنرز کے بات کروں تو ان کا فوکس ٹائم یہ کی ہوتا ہے پندرہ بیس منٹ کے بعد وہ ڈسٹریکٹ ضرور ہو جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے اگر وہ لیدہ بیتھ ہیں پھر بھی ڈسٹریکٹ ضرور ہوتے ہیں تو اس سے ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے اور اس ڈسٹریکشن کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیچس میں پڑھیں آپ پچس منٹ پڑھ لیں پانچ منٹ ریسٹ لے لیں تیس منٹ پڑھ لیں پانچ منٹ ریسٹ لے لیں اگر آپ کا بیس منٹ کا ٹائم ہے تو آپ تین منٹ ریسٹ لے لیں اس طرح آپ ٹارگٹ بنا کے پڑھیں گے کہ میں نے یہ ایک پیلگراف پڑھنا ہے یا ایک پیج پڑھنا ہے یا یہ دو پیج پڑھنا ہے یا میں نے یہ ایکسرسائز کرنی ہے یا میں نے اتنے امسی کیوز کی پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد جا کے میں نے جو ریسٹ لینا ہے وہ ریسٹ ایک تو آپ کو ریسٹ مل جائے گا دوسرا آپ نے ویسے بھی دسٹریکٹ ہونا ہی تھا کیونکہ یہ نیشنل سی چیز ہے بندہ فوکس اتنی دیر نہیں رکھ سکتا تو اگر آپ اس دسٹریکشن کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں آپ اس کو ریسٹ میں یوز کر رہے ہیں تو آپ کا فیدہ ہے آپ کی بوڑی کو ریسٹ مل رہا ہے آپ کی حق کو ریسٹ مل رہا ہے اور آپ کے مائنٹ کو ریسٹ مل رہا ہے اور آپ آگے جا کے مطلب اگر آپ نے چھ یا سات گھنٹے پڑھنا ہے تو آپ ویسیلی فوکس ٹک سکتے ہیں اور اس چھ یا سات گھنٹے میں اگر آپ پانچ پانچ منٹ کی دس بار بھی بریک لیتے ہیں تو آپ کے صرف پچاس منٹ ضائع ہو رہے ہیں اور وہ پچاس منٹ آپ کے ضائع نہیں ہو رہے وہ پچاس میٹ بھی آپ کے جو دوسرے دس یا بارہ گھنٹے ہیں ان کو آپ کے وہ پچاس میٹ یوسفل بنا رہے ہیں اور ایک دوسرا طریقے سے بھی آپ ریسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا فوکس ٹائم زیادہ تو آپ جب نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس وقت تو آپ کو ریسٹ ملی رہا ہوتا ہے تو اگر آپ یہ پیچز والا آپ کو طریقہ نہیں پسند آ رہا یا آپ اس کو نہیں فالو کرنا چاہ رہے تو آپ وہ جب آپ پجر سے زوہر تک تو اکثر آپ اکیڈمی میں ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو ہر دو گھنٹے اٹھائی گھنٹے کے بعد وہ نماز کا ٹائم آجاتا ہے اور آپ کو ریسٹ مل رہا ہوتا ہے اور اگر رات میں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ گے پیچز والا کام بھی کر سکتے ہیں the best thing about this book is that it contains PMC past papers along with explanatory answers